انسان کی سب سے زیادہ جو پرابلم ہے نا اس کو یہ لگتا ہے کہ پہلا سٹیپ نہیں اس سے اٹھایا جاتا جس کو کہتے ہیں انیشیئشن آپ کا دل کرتا ہے کام کرنے کو میں شونک ہے لیکن آپ انیشیئٹ نہیں کر رہے آپ ایک سٹیپ لے لیں تو دیکھیں وہ باقی کا کام تو آپ کا ہوئی جانا ہے اس کو اچھ امکار کہتے ہیں لیکن پتہ نہیں انسان کے بلوک مطلب بیماری کیسی ہے کہ انسان پہلا سٹیپ ہی نہیں لے پاتا ساری عمر نکال دیتا ہے تکلیفیں پرداشت کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن پہلا سٹیپ نہیں لے پا رہا تو آپ جس ایک سٹیپ تو لے لیں ایک سٹیپ لینے باقی آپ کو ایسی چیزیں مل جانی ہے جو بابای کے ڈریون ہونی ہے جو لوگ ملنے ہیں وہ بھی بابای نے بیجے ہونے ہیں جو آپ کو لفظ سننے کو ملنے ہیں وہ بھی بابای نے بیجے جو آپ کے مند میں پڑنا ہے وہ بھی بابای نے بیجا ہونے ہیں جو آپ کے کانوں میں پڑنا ہے وہ بھی بابای نے بیجنا ہے اور جو آپ کو دکھنا ہے وہ بھی سارا اس کی ایک چمتکار ہے اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں تو آپ تو صرف ایک کام کر لیں کہ فرس ٹیپ لے لیں انیشیئٹ کر لیں کیونکہ انیشیئٹ کرنا تو آپ کی مطلب یہ ہے کہ آپ کی تکلیفیں آپ کو انیشیئٹ کرا سکتی ہیں لیکن آپ انیشیئٹ کرنی پارے ابھی بھی ہم اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی اور اچھا راستہ دیکھنا ہے ہمارے لیے تو پتہ نہیں کس نے کرنا ہے پتہ نہیں کون آئے گا لیکن سائنس کہتی ہے کہ فرس ٹیپ آپ لیں سیکنڈ سٹیپ آپ کے ساتھ پہلے لوگ لیں گے اور آپ کا آپ کے آس پاس رائٹ لیفٹ سامنے پیچھے جس کو ہم ہوریزنٹل ٹرسٹ کہتے ہیں ہوریزنٹل سپیرچولیٹی کہتے ہیں پہلی آپ اپنے آپ پہ لیں فرس ٹیپ is always yours trust yourself ایک سٹیپ لیں بس انتظار نہ کریں کہ کچھ ہوگا تو پھر میں فرس ٹیپ لوں انتظار ختم ہو گیا اب آپ فرس ٹیپ لے لیں this is spirituality me in spirituality second horizontal spirituality third is vertical spirituality اس نے سرے بعد تو لگائی دینی ہے پھر اس نے لگانی ہے لیکن وہ تب ہی لگنی ہے پہلے پہلا سٹیپ لے لیں آپ پہلا سٹیپ بھی نہیں لے پا رہے ابھی بھی آپ اسی چیز میں ہوں کہ میں نے اپنے طریقے سے کرنا ہے میں آپ پہ کر لوں گا جی میرے پاس will power پڑی ہے مجھے medicine کی ضرورت نہیں ہے مجھے admit ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنے طرح کا treatment کرانا ہے میں نے چھوٹا treatment کرانا ہے میں یہ کرانا ہے میں نے وہ کرانا ہے یہ ابھی کیوں اس میں کیوں time waste کریں فضول time ہے فضول energy ہے آپ کو پھر بھی وہاں سے ہی شروع ہونا پڑنا ہے جو آج شروع ہونا ہے تو پھر آج شروع کر دیں ابھی پتہ نہیں اور ہم نے کتنا تنگ ہونا ہے تو آپ کی تنگی اس دن کم ہو جائے گی جگہ آپ پہلا step ٹھیک لے لوگے تو initiate کر لوگے آپ کی مشکلیں آپ کی تکلیفیں اس دن کم ہو جائیں گی جس دن آپ first step لے لوگے اور آپ کا سفر جو ہے نا and the only way out is from chip brain to prefrontal cortex اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کوئی alternative ہے ہی نہیں ہے دنیا میں science کہتی یہ ایک ہی راستہ ہے اس ہی راستے پہ چل کے دیکھ لیں جو آپ کو کوئی misguide کر رہا ہے نا اس کو چھوڑ دیں ایسے نہ کریں کہ کسی کی بات میں بھی آ جائیں جو آپ کو misguide کر رہا ہے شاید وہ آپ کی misguided ہو اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ وہ جس کے آپ پیچھے لگ رہے ہیں اگر اسے ہی نہیں پتا کہ اس نے کہاں جانا ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے لگ کے اپنا time نہ waste کریں آپ کی تکلیفیں بڑھ جائیں گی یہ بھی تو ہماری insanity ہے نا ہم کسی اور کی پیچھے لگ جائیں without any seeing کہ اس کے پاس کوئی evidence ہے کوئی facts ہیں کوئی facts تو ہوں جس کے پیچھے لگیں آپ کس کی بات سننی ہے کس کی ماننی ہے یہ تو آپ کی choice ہے نا اس نے مجھے گمراہ کیا یہ کوئی sentence نہیں ہے میں اس سے گمراہ ہوا کیونکہ میں نے کسی نہ کسی سے تو گمراہ ہونا ہی تھا تو وہ سامنے آ گیا اس نے مجھے گمراہ کر لیا اس کا مطلب کہ آپ کسی کو کیا بلیم کریں گے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا نہیں جی وہاں پہ society ایسی ہے society کوئی نہیں ہوتی ہے آپ گمراہ ہونے کے لیے اس society میں جاتے ہو یہ آپ کی کوئی need ہوتی ہے and آپ کی need کو کوئی جو پورا کرتا ہے وہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کی یہ want پوری کر دوں تو یہ میرے پیچھے فائدہ اٹھانا ہے نا اس بماری سے جو کہ primary, chronic, progressive اور chronic اور fatal ہے تو اس کا فائدہ اٹھانے کا بھی راستہ ہے نقصان اٹھانے کا بھی راستہ ہے آپ نے choice کرنی ہے کون سا راستہ آپ نے اپنانا ہے اور اس کے لیے صرف کام یہ کی ہے کہ initial first step لے لیں اور چھوڑ دیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا زیادہ تسلیح نہ مانگیں زیادہ لوگوں سے نہ کریں بس آپ یہ سوچ لیں کہ آپ ٹھیک راستے پہ ہو اور آپ ٹھیک جگہ پہ ہو اور اب بے صبر نہ ہوں کہ جلدی پہنچنا ہے جلدی جلدی کو ہم نے نہیں پہنچنا ہمیں اس راستے پہ رہنا ہے اور اسی راستے میں ہمارا سکھ پڑا ہے جب ہم اس راستے پہ ہوں گے یہ آپ کو تسلیح ہوگی کہ میں you can sleep well you can get up in the morning with a lot of energy and you have trust on بابا جی and you have trust on yourself and you have trust on people around you جب آپ ان کو appreciate کرو گے the power of other and پھر آپ moment by moment اپنے آپ کو وہاں پہ here and now میں رکھو گے and ہر ایک چیز کی آپ کو ہیں آپ وہاں پہ ہونے چاہیے اگر آپ ہی گہرحاضر رہو تو پھر وہ چیزیں آئیں گی تو آپ تو حاضر نہیں ہوگے وہاں پہ تو آپ کو گہرحاضر نہیں ہونا یہ اپنے آپ کو train کر لیں